السلام علیکم کیریئر سکوپ سینٹرل میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان آرمی کی طرف سے بہترین اسامیوں کی انانسمنٹ کر دی گئی ہے پاکستان آرمی میں جو اسامی آئی ہیں اس وقت وہ پاکستان میں ایز ایک ریپٹن آپ اپلائی کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کی ڈیٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے مکمل معلومات آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پی ایم میں لونگ کورس جاری تھا اب جو ہے ڈریکٹ شارٹ سرویس کمیشن کی جو برتی آئی ہے اب ڈریکٹ شارٹ سرویس کمیشن ایز ایک کیپٹن جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں کیپٹن اپلائی کرنے کے لیے کیا کون کون سی ڈیٹیل کی ضرورت ہے پہلے ہم آپ کو ڈیٹیل کے بارے میں بتاتے ہیں یہ دیکھیں جی پہلے آپ کے سامنے جی ڈیٹیل آپ کے سامنے آگئی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایج لیمر کیا ہونے چاہیے کیپٹن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ایج جو ہے وہ آپ کی زیادہ سے زیادہ 28 سال ہونے چاہیے اور اس میں جنڈر کی بات کر لیں تو میل اپلائی کر سکتے ہیں میریڈ ہو یا ان میریڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جی ہائٹ کی بات کر لیں تو پانچ فور چار انچ والے افراد اپلائی کر سکتے ہیں ویڈ کی بات کر لیں تو ایز بار باڈی ماس انڈیکس کے تحت آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جی ایریلیجیبیلٹی کرائیٹیریا آپ کی کولیفکیشن کی بات کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی آرمی ایجوکیشن کے لیے آپ کو جی کیا کرنا پڑے گا جی آپ کے پاس کم سے کم آپ کے پاس جو ہے وہ ماسٹر ہونا چاہیے امی ایم ایس ای یا بی ایس فور ایر آپ کے پاس ہونا چاہیے اٹھائی سال آپ کی ایج ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا میریموم سولہ ایر آپ کی کولیفکیشن ہونی چاہیے کس کس میں ہونی چاہیے جی آپ کے پاس چاہے وہ دگری ہو کمپیوٹر سائنس کی ہو فیزکس کی ہو میتھامیٹکس کی ہو اس کے بعد جی سائنس ہسٹری پولیٹیکل سائنس اسلامک سٹیڈی عربیق منجمنٹ سائنس ٹھیک ہو گیا لائبریڈی سائنس پارک سٹیڈی ایڈیوکیشن جو بھی آپ کے پاس ایم ایک ڈگری ہے آپ اپلائے کر سکتی ہیں آپ الیجیبل ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد جی لا آفیسر میں آپ کے پاس جی الیل بی ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اٹھائی سال آپ کی بھی ایج ہوگی اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی پرسنٹیج کتنی ہونی چاہیے آپ کی پرسنٹیج جو ہے وہ منیمم سکسٹی پرسنٹ آپ کے نمبر ہونی چاہیے یا پھر آپ کی ٹو پوائنٹ فائف جی پی اے ہونا چاہیے سکور ٹھیک ہو گیا کچھ کورسیز ہیں جن میں آپ کا ٹو جی پی اے بھی چل جائے گا پچاس پرسنٹ آپ کے ماسک بھی چل جائیں گے تھائرڈ ویگن آپ کی ڈگری بھی چل جائے گی سیکنڈ ویگن بھی آپ کی چل جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے سٹب بسٹب اپنے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جی اپنے ریجسٹریشن اپنی کرنی ہے وہ بھی آن لائن ریجسٹریشن آپ کر سکتے ہیں www.joinparkarmy.gov.pk پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن ٹھیک ہو گیا ریجسٹریشن کرنے کے بعد آپ کی ٹیسٹ کی ڈیٹ آپ کو رولن بس لیپ جو ہے وہ آپ کی جاری کر دی جائے گی سب سے پہلے آپ کا جو ہے جو ہے وہ اکیڈیمک ٹیسٹ یا پھر انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا یہ دونوں آپ کے ٹیسٹ ہوں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا متعدائی طبعی معاینا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا فیزیکل ٹیسٹ میں آپ کا کیا کیا ہوگا جی اس میں جی آپ کی 1.6 کلومیٹر کی رننگ ہوگی جو 9 منٹ میں آپ نے کلیر کرنی ہے آپ کے 10 ریپ پشپ کے ہوں گے جو آپ نے دو منٹ میں کلیر کرنے ہیں سیٹ اپ جو ہے وہ آپ نے دس ریپ لگانے ہیں وہ بھی دو منٹ میں اپنے کلیر کرنے ہیں چین اپ جو ہے وہ آپ کے دو ریپ ہوں گے دو منٹ میں اپنے کلیر کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ جوائن کرنا چاہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی سب سے نیچے جوائن نو کا بٹن ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو جوائن نو کے بٹن پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے یہ جو فارم ہے یہ اوپن ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا اس پر اپلائے کرنے کی جو ہر ڈیٹیل ویڈیو میں نے پہلے بنا کر رکھی ہوئی ہے اور سکرین کے لاس پر بھی آپ کو ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گی آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں جب تک لیے مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اور اگر آپ اسی طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں